سیٹی پولیس نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا کہ نظام الدین مرکز جو کوویڈ نائنٹین وبا کی دوران تبلے میں جماعت کا اجتماع کے لیے مارچ دوہزار بیس میں بند کر دیا گیا اس کی کنجیا جماعت کی امیر مولانا سعاد کو حوالہ کرنے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے دہلی پولیس کے وکیل نے استدلال پیش کیا کہ اس کو نظام الدین بنگلے والی مرسید کے حقیقی مالک سے متعلق دستاویزات پراہم نہیں کی گیا اور جس فرد سے اس نے خفضہ حاصل کیا تھا جو مولانا محمد سعاد میں انہیں کنجیاں حوالے کر سکتی ہیں پولیس نے عدالت کے روبرو ادا کیا ہے کہ مولانا سعاد فرار ہے جو کہ مرکز کے انتظامی کمیٹی کے کرکوں نے دعویٰ کیا کہ وہ وہی موجود ہے اور کنجیاں حاصل کرنے وہ ایجنسی کے روبرو پیش ہو سکتے ہیں سماعت کے دوران جسٹس جسمیت سنگھ نے کہا ہے کہ آپ پولیس فرد سے خفضہ حاصل کیا اس فرد کو آپ خفضہ دے دیں میں یہاں جائدات کی ملکیت کے لیے ایک ایف آئی آر کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہ معاملہ میرے روبرو پیش نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مگر کنجیاں حوالے کر دیں آپ ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں ہائی کورٹ مسجد مدرسہ کاشپ العلوم اور ایک ہاستل محیز نظام الدین مرکز کی وبا کے آغاز کے بعد مزدودی پر اس کی کشادگی کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی بورٹ کے دائرے کرت ایک درخواست کے سماعت کر رہی ہائی کورٹ نے میوے عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے مرکز کے مخصوص علاقوں کی کشادگی کی جازت دی تھی جو تبلغی جماعت کے استعمال کے بند کر دی جانے کے بعد تھی مرکزی حکومت نے اپنے حلق نامے میں مکمل احاتے کی گنجائش مخالفت کی ہے اس ماہ کے عوائل میں پولیس نے نظام الدین بنگلے والی مرسید کی ملکیت سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کی دہلی وقف پورٹ کو ہیتائیت دینے کے لیے درخواست داخل کی تھی دہلی پولیس اور مرکز کی جانب سے پیش کرتے ہوئے وکیل رجیت نارائن نے استدلال پیش کیا کہ جائیدات کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حقیقی مالک سامنے نہیں آیا ہے اور دہلی وقف ایڈ کے تحت متولی کو آگے آنا ہوگا نہ کہ دہلی وقف پورٹ جو اس کیس میں درخواست گزار ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کوٹ کے روبرو اصل آدمی پیش ہو جائے تو وہ کنجیاں اس کے حوالے کی جا سکتی ہے